بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے اچھے ہوں گے میں آج آپ کے لئے شلوار لے کر آئی ہوں شلوار کہہ لیں اس کی ایزی سٹیچنگ اور کٹنگ میں بتانے والی ہوں یہ دو پیسز میں شلوار ہے ایک میں امبرویڈری ہوئی ہے ایک میں سیمپل پیس ہے ان دونوں پیسز کی جو لیندھ ہے وہ تھرٹی فور انچز ہے یہ دیکھیں یہ تھرٹی فور انچز ہے اور یہاں جو ہے میں نے جو امبرویڈ پیس ہے اس کو فور فول کر کے فور ٹائمز یعنی کے فور پیرز میں یعنی کے اوپر نیچے رکھ لیا ہے اب جو سیمپل پیس ہے اس کو میں نے ٹو میں کیا ہے ہاف کر کے یعنی کے ٹو لیئرز بنائی ہیں اور اس کو کیونکہ ہم میانی ڈالیں گے جیسے سینٹر میں کہتے ہیں میانی تو ہم اس کی ڈالیں گے اب ہم میانی کی جو میرمنٹ ہے وہ کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے میرمنٹ کیجئے گا میں جو لے رہی ہوں مجھے اس کی ٹراؤزر کی لیند تھی یعنی کے مجھے ٹو ٹو ٹی و آنین چیز چاہیے کٹنگ جو ہے اس کی تو میں اس حساب سے میں لے رہی ہوں میں نے اس کو کاؤنٹ کرنا یعنی کے کرنا ہے حساب سے آپ کو اور یہ دیکھیں یہ ٹو پیسز میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹو پیسز میں ہے ٹھیک ہے یہ باقی کا جو سادہ پیس بچا ہے ہم اس کی بیلٹ بنائیں گے شلوار کی تو ہم پہلے بیلٹ کی کٹنگ کریں گے اس کو سیدھا دو دو تہوں میں رکھ رہے ہیں چیزیں یعنی کے دو لیئرز میں کپڑے کو رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی بیلٹ بنا سکیں میں نے ٹو ٹو ٹی و آنین چیز کی بیلٹ لینی ہے تو اس لیر میں اس حساب سے یعنی کہ لوں گے آپ اپنے سائز کے حساب سے لیجے گا جتنی آپ نے بیلٹ لینی ہے میں اسی کا نشان لگا رہی ہوں ٹو لیئرز میں رکھ لیا ہے میں نے ان کے ٹو تہہیں کر لیا ہے اس کے دیکھے ٹونٹی فائم انچز پر نشان لگا کے اب اس کی کٹنگ کروں گی یہ ہم نے اس کی ویڈز کی کٹنگ کر رہے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کی پھر لیندھ کی ہم کٹنگ لیں گے یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں میں نے سیون انچز لینی ہے تو میں ابھی سیون انچز لوں گی یہ میں نے دیکھے سیون انچز پر لی ہے سیون انچز کی بیلٹ کے کی کٹنگ کر رہے ہیں ہم کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کی میانی کی کٹنگ کریں گے اور میانی کی کٹنگ کے لیے ہم بیلٹ اوپر رکھیں گے جو ہم نے بیلٹ کاٹی ہے اور نیچے وہ جو میانی کے لیے ہم نے ڈبل لیئرز والا کپڑا رکھا تھا وہ رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے رکھ لیا اور سکسین انچز میں نے اس کی میانی کی جو لیندھ ہے وہ لی ہے آپ اپنے حساب سے لیجئے گا ویسے سٹینڈر سائز یہ ہی ہے تو اب میں نے اس کا نشان لگا لیا ہے جہاں تک مجھے ڈالنی ہے اور یہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طرح ٹیچ ہوگی یعنی کیس طرح یہ لگے گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے ایمبرویڈٹ پیس ساتھ رکھ لیا ہے یہ اس طرح ٹیچ ہوگی اور ان سب کے اوپر جو ہے بیلٹ آئے گی جو کہ بیلٹ ہم نے کٹی ہے وہ ان سب کے اوپر آئے گی یہ اب ہم اس کے ساتھ سٹیچ کیا ہے ایک پیس پکڑ کے میعنی کہ ہم نے ایک سلائی لگا لی ہے ہم دوسرا پیس اب جو ایمبرویڈٹ پیس تھا اس کو پکڑ کے ہم دوسری سلائی لگائیں گے اس طرح سیدھی سلائی لگے گی ہم نے سیدھی سلائی لگا لی اب ہم نے ساری جو سلائیاں تھی ساری سلائیاں اس کی لگا لی ہیں چار سلائیاں تھی چاروں سلائیاں ٹیچ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے اب ہم اس کے ساتھ یہ بیلٹ ہے جو ہم نے کٹی تھی اب ہمیں اس کو ٹیچ کریں گے بیلٹ کی دونوں سلائیاں سائیڈوں کی لگا لیں گے اس کے بعد ہم فول کر کے اس کا نیفہ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ٹیچ ہوگا یہ دیکھیں یہ میں نے نیفہ بنا لیا ہے اور ساتھ میں سلائیاں بھی ٹیچ کر لی ہیں اور اب یہ میں بلٹ میں بلٹ ڈالنے لگے ہیں شلوار میں جو بلٹ پیٹ ہوتی ہیں وہ ڈال رہی ہوں بلٹ کے ساتھ بلٹ کا سینٹر سلائی اور میانی کا سینٹر آپ نے ایک ساتھ اکھٹھا رکھنا ہے یہ جیسے میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں اس کے بعد اس میں بلٹ ڈالنے ہیں یہ میں بلٹ ڈال رہی ہوں بلٹ میں نے اس طرح ڈالنے ہیں کہ جو دونوں طرف بلٹ جو ہیں وہ سلائی کی طرف آئیں ان کا رخ جو سلائی کی طرف ہو وہ جب میں آپ کو بلٹ ڈال کے دکھاؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے ان کا روخ بنتا ہے آپ چاہیں تو ویسے بھی سلائی کر سکتے لیکن جو بگنرز ہوں وہ اسی طرح جیسے میں آپ طریقہ بتا رہی ہوں پینس لگا کے کریں کیونکہ یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن جو روز سلائی کرتے ہوں تو وہ اندازہ سے بھی سلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چار پلیٹس ایک طرف لڑیں گی چار پلیٹ ایک طرف یعنی کہ ٹوٹلی ایک سائٹ پہ ایٹ پلیٹس ڈلیں گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے فور پلیٹس اس طرح ڈال لی ہیں اور ٹوٹلیٹس اس طرح سائٹ پہ ڈال لوں گی ادھر سائٹ پہ اب اسی طرح بیلٹ کا سنٹر اور میانی کا سنٹر رکھ کے دوسرے سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح بیلٹ دال مطلب پلیٹس ڈال لینی ہے اور ساتھ میں ہمیں پینس لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ پلیٹس میں ڈال رہی ہوں یعنی کہ ایٹ پلیٹس ایک طرف ڈال لوں گی اور ایٹ پلیٹس دوسری طرف ڈال لوں گی فور فور ڈیوائیڈ ایس سلائی کے ایک طرف فور سلائی کی دوسری طرف ٹوٹل پلیٹس ڈال کے پھر میں آپ کو سیدھا گر کے دکھاتی ہوں کیسے لگے گا سلائی سے پہلے میں آپ کو پینز کے ساتھ سیدھا گر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے پینز پر نے لگا لیئے ہیں یہ ان کی پلیٹس ڈال لیئے ہیں یہ اس طرح ہیں دیکھیں پینز لگ رہی ہیں اب میں ان کا سینٹر دکھاتی ہوں آپ کو جو ایٹ پلیٹس ہیں وہ کس طرح لگتی ہیں ہم دکھاتی ہوں اس کو اٹھا کے یہ بیلٹ اوپر بیلٹ یہ دیکھیں فولڈ کی یہ دیکھیں اس طرح آئے گی یعنی کہ فور پلیٹس اس طرف اور فور پلیٹس اس طرف اب یہ دیکھیں ادھر بھی ایسے ہی ہے یہ ایٹ پلیٹس ہیں ٹوٹل اور فور پلیٹس ایک طرف سلائی کے اور فور پلیٹس ایک طرف یعنی دونوں سائٹس کی پلیٹس کا رکھ جو ہے وہ سلائی کی طرف ہے اب ہم نے اس کے اوپر جو ہم نے بیلٹس لگائی ہیں ہم نے اس کے اوپر سلائی کر لی لی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی کر لی ہے یہ دیکھیں اس کی اس طرح کی لکھ آئی ہے یہ دیکھیں قریب سے میں بیلٹس کے پلیٹس کا رکھ دکھا رہی ہوں آپ کو جس طرح پلیٹس ہی اس طرح ڈلی ہوئی ہیں اسی طرح الٹے رکھ پر بھی یعنی کہ شلوار کے اسی طرح کی پلیٹس کے ڈلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میں بلٹ کے دکھایا سیم اسی طرح پلیٹس پر رہ رہی ہیں اب ہم شلوار کا لور سائیڈ یعنی پہنچا تیار کریں گے ہم اس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے ہم اس پر ییلو کلر کی لیسٹ لگائیں گے باریک لیسٹ لگائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی لک کیسی ہے ایسے فولڈ کرنا اور ایسے لیسٹ لگانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فولڈ کر لیا ہے فولڈ کر کے آپ آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد اب لیسٹ لگا کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ فولڈ کیا ہے میں نے دوروں پہنچے اب لیسٹ لگ گئی ہے شلوار ریڈی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک اوپر سے نیچے تک کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر لیسٹ بھی لگ گئی ہے یہ اس کے پہنچے ہیں پہنچے ضرورت سے کھلے رکھے گئے ہیں کیونکہ بھی امبرویڈٹ ہیں اچھے لگیں گے اور جس طرح اس کے شلوار کمیز کا سٹائل ہے اس کے ساتھ یہ کھلے پروزر اور امبرویڈٹ بہت اچھا لگے گا اور یہ اس کے اوپر سے ہے دیکھیں یہ لک ہے اور اتنا یہ کھلا بنا ہے میں نے کے ساتھ امید ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ